تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈینٹس بہن بائیو اسلام علیکم ہمارے سامنے نیا چپٹر ہے اس کا ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شارٹ کو اسٹنم کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم کر رہے ہیں آپ کو زبانی یاد ہوتے جائیں گے آپ نے توجہ سے یہ پڑھنے ہیں تو نیکسٹ ٹویلف چپٹر ہمارے سامنے ہیں انسانی جسم اور اس کی کارکردگی تو پہلا سوال ہے خلیہ کیا ہوتا ہے ہر جاندار شہ جو ہے بشمار چھوٹے چھوٹے زراد سے مل کر بنتی ہے جن کو ہم خلیہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے بنتی ہے اس میں ہم انگلیش میں ہم ان کو کہیں گے سیل یہ صرف خردبین سے ہی نظر آتے ہیں یعنی مائی کروسکوپ سے جب بہت سے خلیہ آپس میں ملتے ہیں تو ازلات بن جاتے ہیں انسانی جسم کے ابتدا بھی خلیوں سے ہوتی ہے پروٹو پلازم سے کیا مراد ہے ہر خلیہ میں نیم ٹھوس انڈے کی سفیدی کی مانند مادہ ہوتا ہے اس مادے کو پروٹو پلازم کہتے ہیں دماغ جگر وغیرہ اس مادے سے بنتے ہیں اس وجہ سے ان کو مادہ حیات بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس سوال مرکزہ یا نیوکلیس کیا ہوتا ہے مادہ حیات سے نسبتاً ٹھوس ذرا جو مادہ حیات کے درمیان ایک نکتہ کی مادہ نظر آتا ہے وہ جو مادہ حیات ہے پروٹو پلازم اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا سفید سا نکتہ سا ہوتا ہے جس سے مرکزہ یا جوہر حیات بھی کہتے ہیں یہ خلیہ کا انتہائی اہم جوز ہے خلیہ کے اندر جو بھی تبدیلی رنماتی ہیں یا جو کم سر انجام ہوتے ہیں ان سب کو مرکزہ یا نیوکلیس کینٹرول کرتا ہے یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے اس مرکزہ کو کینٹرول کرتا ہے دیوار خلیہ یعنی سیلوال اس سے کیا مراد ہے پروٹو پلازم جس چھلی میں لپٹا ہوتا ہے اس کو دیوار خلیہ کہتے ہیں یعنی پروٹو پلازم جس چھلی میں ہوتا ہے اسے خلیہ کہتے ہیں اسے سیلوال کہتے ہیں ازلات کس سے بنتے ہیں جب بہت سے خلیے چھوٹے چھوٹے سیل آپس میں ملتے ہیں تو ازلات بنتے ہیں مختلف کاموں کے لیے مختلف خلیہ ہوتے ہیں جو خلیہ حرکت کرنے کا کام اپنے ذمہ لیتے ہیں ان کو ازلاتی خلیہ کہتے ہیں اور جو خلیہ پیغام رسانی کا کام اپنے ذمہ لیتے ہیں ان کو اصبی خلیہ کہتے ہیں ہر خلیہ کے الگ کام ہیں آگیا آگیا بافت بافت سے کیا مراد ہے بافت ایک گروہ میں تمام خلیہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو ایک ہی قسم کے خلیوں کے گروہ کو بافت کہتے ہیں یعنی ایک قسم جو خلی ہوتے ہیں ان کو بافت کہتے ہیں ایک ہی قسم خلیوں گروہ کو بافت ایک دوسرے کے ساتھ جو ملتے ہیں اور جڑتے ہیں ان کے جوڑی ہو inviting ہیں یہ ایک قسم کا مادہ ہے جسے خلی خود بناتے ہیں جب بہت سی بافتیں آپس میں ملتے ہیں تو ان کو عضو کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئی یعنی ایک جو خلی ہوتا ہے وہ بہت سے خلیوں سے مل کے بافتہ بناتے ہیں اور بہت سی بافتہ مل کر ایک عزب بن جاتے ہیں نیک سوال انسانی جسم میں کتنے نظام ہیں کل گیارہ نظام نظام استخوان نظام ازلات نظام 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 دوران خون نظام تنفذ نظام احساب نظام خواست ہمسہ یعنی سونگنے والا نظام احساب سوچنے سمجھنے والا نظام انجذاب جذب کرنے والا نظام نظام خراج خارج کرنے والا نظام یعنی پشاب وغیرہ اور بے نالی غدود کا نظام یعنی جو غدود ہیں ان میں کوئی نالی نہیں وہ نظام 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 موجود ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو لیکچر میں نظر آتی ہے مجھے ضرور بتائیں کومنٹ کریں کال کریں میسج کریں اور اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ لازت پہ دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں